جس خاندان کا شعار عرصہ دراز سے یہ تھا کہ الجمع جمع کیا جائے عقیدہ سلف کو جو صاف سترہ ہے اور ربانیت صحیحہ اور شفافہ کو دونوں کا جامع ہونا اس خاندان کا کیا تھا شعار تھا الجمع کیوں آرہا ہے الجمع کانا کی خبر ہے اور کانا شعاروہ یہ اسم کانا کا اور الجمع یہ خبر پورا کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر پورا جملہ بنا اور وہ کیا بنا پھر جملہ صفت کس کی اسرت ان کی صفت بنا اور اسے خاندان میں پیدا ہوئے پھر کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر اس کی صفت بن گئے سمجھ گئے ہیں اس کی مثال کہنا ہے کہ جی وہ ایسے مدرسے میں تعلیم پایا ہے جس مدرسے کا شعار لمبے زمانے سے جمع بین القدیم السالح والجدید نافع تھا بلکل یہ صحیح ہے اِنَّهُ تَعَلَّمَ وَتَخَرَّجَ فِي مَدْرَسَةٍ کَانَ شِعَارُهَا مُنزُ زَمَنٍ الْجَمْعَ بَيْنَ الْقَدِيمِ السَّالِحِ وَالْجَدِيدٍ نافع کونسا مدرسہ ہے وہ سمجھ گئے ہیں نا اِنَّهُ تَعَلَّمَ فِي مَدْرَسَةٍ کَانَ شِعَارُهَا مُنزُ زَمَنٍ الْجَمْعَ بَيْنَ الْقَدِيمِ السَّالِحِ وَالْجَدِيدٍ نافع ویسا ہی جملہ ہو گیا نا قرآن تو اردو میں کہتے ہیں جمع کرنا عربی میں بَيْنَ آتا ہے اردو میں ترجمہ میں درمیان نہیں آئے گا درمیان جمع کرنا قدیمِ سالح کے درمیان اور جدیدِ نافع کے درمیان جمع کرنا لیکن عربی میں کیا آئے گا جیسے کہیں گے وہ علم و عمل کے جامع تھے تو کیا عربی آئی گی کَانَ جَامِعًا بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ تو اردو میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ علم عمل کے جامع تھے لیکن عربی میں جمع بَيْنَ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے کَانَ جَامِعًا بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ کَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ وہ جمع کرتے تھے دونوں چیزوں کو تو عربی میں بَيْنَ آتا ہے اور اردو میں بَيْنَ نہیں آتا ہے تو فرق کبھی کبھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ استعمال اصل ہے کہ کیسے یہ استعمال ہوتا ہے ہر زبان میں الگ طریقے سے استعمال ہوتا ہے اب اردو میں آپ بَيْنَ کا ترجمہ نہیں کریں گے اورنا آپ حرفی کریں گے تو اس کے درمیان جمع کرتے تھے تو کہے گا یہ کون سی اردو ہے یا اس کے جامع تھے وہ جو خاندان جامع تھا صاف سترِ عقیدہِ سلف کا اور صاف شفاف صحیح ربانیت کا صحیح ربانیت کا جامع ہونا جس کا کیا تھا شعار تھا سمجھ گئے نا ربانیہ کس سے بن گیا رب سے رب سے ربانیہ مطلب رب والا ہونا رب سے تعلق ہونا تو ربانیہ کہتے ہیں رب سے تعلق ہو اور جو رب سے تعلق رکھتا ہے اس شخص کو کیا کہتے ہیں ربانی العالم الربانی کا مطلب وہی وہ عالم جو اللہ والا ہے رب سے تعلق رکھنے والا عالم العالم الربانی وَبَيْنَ الْزَهَادَةِ وَالْعِبَادَةِ وَبَيْنَ بَذْلِ الْجُهْدِ لِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ وَرَفْعِ رَايَةِ الْجِحَادِ حِينًا بَعْدَ عِينٍ وَبَيْنَ الْزَهَادَةِ وَالْعِبَادَةِ اور وہ جامع تھا زہادت کا اور عبادت کا بھی ایک طرف ایک طرف زہد و عبادت بھی تھی وَبَيْنَ بَذْلِ الْجُهْدِ لِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ وَدُوسری طرف علاءِ كَلِمَةُ اللَّهِ کے لیے کوشش کرنا بَذْلُ الْجُهْدِ مطلب کوشش کرنا اور جہاد کا جھنڈا بلند کرنا یہ بھی اس کے اندر تھا ایک طرف تو زہد و عبادت دوسری طرف علاءِ كَلِمَةُ اللَّهِ کے لیے کوشش کرنا اور جہاد کا جھنڈا بلند کرنا رَفْعِ رَايَةِ جِحَاد رَفْعُ الرَّايَةِ جھنڈا بلند کرنا جیسے کہیں گے کہ ہم لوگ دنیا میں اسلام کا جھنڈا بلند کریں گے تو کیار بھی آئی نَحْنُ نَرْفَعُ رَايَةَ الْإِسْلَامِ وَرَايَةَ الْإِيمَانِ وَالدِّينِ فِي الْعَالَمِ كُلِّهِ انشاءاللہ سبحانہ وتعالی کہ ہم دین کا جھنڈا بلند کریں گے بَزَلَ الْجُهُدَ مطلب کوشش کرنا بَزَلَ الْجُهُد اجتہادہ بھی ٹھیک ہے لیکن بَزَلَ الْجُهُدَ اور آجاتا ہے جیسے ابو دعوت کی شرح ہے اس کا نام ہے بَزَلُ الْمَجْهُود فِي حَلِ عَبِي دَعُود اس کا نام رکھا بَزَلُ الْمَجْهُود فِي حَلِ لِي دَعُود ابو دعوت کو حل کرنے میں کوشش صرف کرنا یعنی ہم نے کوشش کی بڑا متوازعانہ نام رکھا ہے ہماری کوشش ہے یہ ابو دعوت کو حل کرنے میں مجھود بنے بھی کوشش جیسے کہیں گے میں نے بھئی اس عبارت کی تشریح کرنے میں اپنی کوشش صرف کر دی تو کیا ربی آئی ہے بَزَلْتُ جُهُدِ یا بَزَلْتُ مَجْهُودِ فِي شَرْحِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ بَزَلْتُ جُهُدِ فِي الْحُصُولِ عَلَى الْعِلْمِ علم کے حصول میں میں نے کیا کر دی اپنی کوشش صرف کر دی تو یہ دوسری بات ہو گئی کہ اس کا جامعہ تھا الجمعہ بین الزہد و بین بزل الجود وَالْسَعِي الْحَسِيسِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ اِشْرَاقِ الْقَلْبِ وَالصَّفَاءِ الْرُوحِ وَقُوَّةِ الْعَاطِفَةِ وَبَيْنَ التَّفَنُّنِ فِي الْعُلُومِ وَالضَّوْقِ الْأَصِيلِ لِلْأَدَبِ وَالشَّهِ دو دو چیزیں آرین بَيْنَ بَيْنَ مطلب اس کو اور اس کو تو اوپر بَيْنَ الْعَقِيدَةِ وَبَيْنَ الْرَبَّانِيَةِ ایک بات ہوئی اور بَيْنَ الزُّوْد وَبَيْنَ بَزْلِلْ جود ایک بات ہوئی اور اب یہ ہوگا کہ السعی الحسیس یعنی اس کا شعار تھا قَانَ شِعَارُهَا السعی الحسیس یہ الجمعہ پر عطف کریں گے کہ اس خاندان کا شعار تھا السعی الحسیس سعی الحسیس منت تیز کوشش حسیس منت تیز سعی الحسیس تیز کوشش کرو جیسے کہیں گے تم جی اس کو پانے کی تیز کوشش کرو عَلَيْكَ بِالسَّعِي الْحَسیس فِي طَلَبِ الْعِلْمِ عَلَيْكَ بِالسَّعِي الْحَسیس فِي طَلَبِ الْعِلْمِ عَلَيْكَ بِهِ مطلب تمہارے اوپر ضروری ہے تو عَلَيْكَ بِالسَّعِي الْحَسیس کا مطلب جائے گا تیز کوشش وہ تیز قدم چلا اس کے لئے آتا ہے اِنَّهُ خَطَ خُطًا حَسیسَتًا اِنَّهُ خَطَ خَطَ يَخْطُ مَنِ قَدَم بَرَانَا اِنَّهُ خَطَ خُطًا حَسیسَتًا مطلب تیز قدم چلا اِنَّهُ مَشَا مَشِيًا حَسیسًا سَعَ سَعِيًا حَسیسًا حَسَّ يَحُسُّ مَنِ اُبَهَرْنَا حَسیسًا مَنِ جس کو اُبھارا جائے جب آپ کسی کو اُبھار دیتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے تیز ہو جاتا ہے نا تو ایسے ہی obligations جس کو تیز کر دیا گیا ہو اُبھارنا مطلب تیز کرنا تو حصیس کون سا سیغہ ہوا فعیل مطلب کس معنی میں دینے والا مفعول کا معنی دینے والا فعیل بِمانَن مفعول جس کو کیا کر دیا گیا ہو اُبھار کر تیز کر دیا گیا ہو تو تیز ہو جائے گا وہ تو السعی الحسیس اس خاندان کا شعار تھا تیز کوشش اب کس چیز کی تیز کوشش فی الجمعے اب پھر دو لائیں گے الجمعے بینہ جمع کرنے کے سلسلے میں کوشش تیز تھی ان کی بینہ اشراق القلب و صفہ الروح و قوت العاطفہ ایک طرف تو قلب کی نورانیت اشراق منہ اشراق منہ روشنی نورانیت قلب کی تنویر اور روح کی شفافیت اور جذبات کی طاقت کو جمع کرنا ایک طرف یہ ہے اب بینہ ایک جگہ اور لائیں گے نا الجمعے بینہ اشراق القلب اور آگے کیا ہے اور بینہ تفنن بینہ فننے وہ تصابع ایک ہی ہوا اشراق القلب و صفہ الروح و قوت العاطفہ کیا ہوا ایک چیز ہوئی اور تو جمع دو چیزوں کے درمیان ہے نا جمع بینہ و بینہ تفنن فی العلوم اور اس کو اور علوم و فنون میں تنو اور تفنن کو جمع کرنا تفنن مہنے نو بہ نو کی چیزیں اختیار کرنا تو علوم و فنون میں مختلف فنون کو حاصل کرنا و ذوق الاصیل اور عدب و شاعری کا عالی ذوق اور اصلی ذوق رکھنا ایک طرف تو روحانیت بھی ہے دوسری طرف علمیت بھی ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں سمجھ گئے نا روحانیت کے جامت ہے اور وہ کس چیز کے جامت ہے علوم و معارف میں تفنن و تنوو کے جامت ہے تفنن یا تفنن کے معنی ہے تنوع جیسے انہو یتفنن فی الکلام تو معنی کیا ہو جائیں گے انہو یتفنن فی الکلام وہ کلام میں نو ب نو کی چیزیں پیش کرتے ہیں کبھی مطلب استعارہ پیش کرتے ہیں کبھی تشبیح پیش کرتے ہیں کبھی استفہام پیش کرتے ہیں کئی انداز کا کلام کرنے کو کہیں گے انہو یتفنن فی الکلام انہو یتفنن فی الشعر تو مطلب ہو جائے گا شعر میں مختلف انداز اختیار کرتے ہیں کبھی غزل کہتے ہیں کبھی حجو کرتے ہیں کبھی مدح کرتے ہیں تو تفنننہ کے معنی دوسرے کیا لفظ آیا تنوار یعنی نوبنو کی چیزیں اختیار کرنا تفنننہیں مختلف فنون کو اختیار کرنا علوم میں وہ مختلف علوم رکھتے ہیں حدیث بھی جانتے ہیں تفسیر بھی جانتے ہیں تاریخ بھی جانتے ہیں تو اس کو کیا کہیں گے انہو متفننن فی العلوم یعنی مختلف علوم و فنون کے ماہر ہیں وہ تو السعی الحسیزہ جس خاندان کی کوشش بہت تیز تھی فی الجمع بین اشراق القلب قلب کے اشراق کو جمع کرنا اشراق القلب بھی ایک اچھا لفظ ہے جیسے ان کا دل روشن ہو گیا نور ایمان سے تو کیا رو بھی آئے گی میرا دل نور ایمان سے روشن ہو گیا اشراق قلبی بنور ایمان اشراق اس کا فعل بن جائے گا اشراق القلب کیا تھا یہ مصدر تھا اشراق القلب مصدر تھا اب اس کو فعل بنا دو میرا دل منور ہو گیا کیا روی آج نہیں اشراق قلبی بنور الیمان وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا پران شریف میں اللہ تعالیٰ زمین روشن ہو جائے گی اللہ کے نور سے آخرت میں ہوگا وَوْضِعَ الْكِتَابُ وَجِعَ بِالنَّبِئِيَّنَا قیامت جب برپا ہوگی نا جب کا نقشہ اللہ کیج رہا ہے اس کیلئے کیا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ تو ایسی اشراق القلب بالایمان قلب روشن ہو گیا ایمان کے نور سے تو جمع کرنا قلب کے نور کو وصفائی روح اور روح کی صفائی کو اور قوت العاطفہ جذبات کی کس کو قوت کو جمع کرنا ایک طرف اور دوسری طرف بین التفنن فی العلوم علوم و فنون کے اندر مختلف چیزوں کو جمع کرنا وَالضوقِ الْأَصِيلِ لِلْأَدَبِ وَالشَّعِرِ اور عدب و شاعری کا اصلی ذوق رکھنا یہ ان کے اندر تھا خاندان کے اندر کل ہم نے کہا تھا دیکھ کے لائے کوئی وہ کونسا شاہنامہ تھا جو لکھا تھا ان کے خاندان والوں نے وہ آیا ہی نہیں سعید الرحمن وہ شاعر و شاعری بھی جانتے تھے ان کے خاندان کے ان کے دادا جو تھے مہنہ علیمیہ صاحب کے یعنی حضرت مہنہ علیمیہ صاحب کے والد کا نام تو وہ تھا عبدالحائی عبدالحائی کے والد کا نام فخر الدین خیالی وہ شاعر تھے ان کا لقب تھا خیالی تو شاعریت بھی ان کے خاندان میں تھی مطلب اور مرن عبدالحائی فرنگی مہلی نے شاعریت کی اور عدب کی شاعری کی تاریخ لکھی عدب و شاعری کی ہندوستان میں کیا نام ہے کتاب کا عدب کی تاریخ لکھی انہوں نے ہندوستان کی عدبی تاریخ عبدالحائی فرنگی مہلی نے اے فرنگی مہلی نہیں عبدالحائی حسانی عبدالحائی فرنگی مہلی ایک الگالی میں یہ ان کے خاندان کی بات چلے نام تو ان کے پر دادا تھے محمد حسانی کے والد ڈاکٹر عبدالحائی ڈاکٹر عبدالحائی حضرت مہانہ کے بڑے بھائی تو ان کے دادا تھے عبدالحائی انہوں نے عدب پر وہ لکھی ہے کتاب اس کا نام نہیں جانتے آپ گلے رانہ اس کا نام ہے کیا گلے رانہ جو مشہور ہوئی تو اس سے ان کی عدبیت کی دھاک بیٹھ گئی یہ عدب بہت اچھا جانتے ہیں عدبی تاریخ کی اس کتاب ہے گلے رانہ تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے اندر وہ بھی تھی اللہ یعنی تصویب بھی تھا قوت العاطفہ اشراق القلب اس کا ایک نام کیا ہے اشراق القلب صفہ اور روح کا ایک نام تصویب کیا تصویب قلب کا نور روح کی صفائی مطلب تصویب اور بین التفنون فی العلم والذوق الاسیل للعدب والشعر کا مطلب علوم و فنون اور عدب عدب و معارف یعنی علم و عدب کی جامعیت علم و عدب کی تو تصویب بھی علم و عدب بھی نہیں سمجھا اگر اس کو سیدھے اس میں کہتے تھے یوں کہتے کہ انا شعارها الجمع بین التصویب و بین العلم والعدب بین التصویب والعلم والعدب اور ان سب چیزوں نے وارث بنایا کیا کیا وارث بنایا یعنی میراث میں عطا کیا کن چیزوں نے اب آگے من کیا ہے اس کا بیان ہے ان چیزوں نے کن چیزوں نے تراث یہ جو میراث چلی آ رہی ہے میراث سے مرادل معدب کی میراث ہے نا تاریخی جو خاندانی میراث ہے ان کی اس نے اور جو خاندانی کیا چلی آ رہی ہے تاریخ و دم اور جو خون منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے خونی صفات مطلب جو ہو رہی خاندانی صفات مطلب خون سے مراد عرق اور جو رگ بدلتی چلی آ رہی ہے رگ سے بھی مراد وہی ہے خاندانی اوصاف عرق کا مطلب خاندانی اوصاف جو خاندانی اوصاف اور جو خونی صفات اور جو تاریخ خاندان کی اور جو میراث خاندان کی چلی آ رہی ہے ان سب چیزوں نے وارث بنایا تقدیرہو یہ کیا بن رہا ہے عورسہ کا عورسہ کا مفعول اور عورسہ کا مفعول اول وہ ہے محمد حسنی عورسہو ان کو وارث بنایا کن کو محمد حسنی کیا ان کو دیا وراست میں کیا چیز دی دوسرا مفعول کیا ہے تقدیرہو کیا چیز دی ان کو وراست میں احترام دیا تقدیر من ہے احترام لیکسیر الحب ایکسیر محبت کا احترام ان کو دیا ایکسیر محبت کا کیا دیا ان کو احترام مطلب وہ کیا کرتے تھے ایکسیر محبت کا احترام کرتے تھے کون احمد حسنی اور یہ چیز ان کو میراس میں ملی کس سے خاندان سے ان چیزوں نے ان کو میراس میں دی تقدیر ایکسیر حب کی ایکسیر حب کی تقدیر کا مطلب محبت کے اکسیر کا احترام کرنا اکسیر محبت سے مراد یہی ہے وہی ذوق تصوف ذوق للہیت محبت سے مراد محبت الہی محبت الہی محبت الہی کا اکسیر اکسیر کیا ہوتا ہے اکسیر کو کیا کہتے ہیں زہر کی دواء اکسیر ہوتا ہے امرت 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 ملے کیا معنی ہوتا ہے ہاں جس سے پینے کیا ہو جاتا ہے امرت ملے مرنہ امرت نامرنہ وہ پانی وہ دوا جس کو پینے کے بعد مرے گا نہیں مطلب امر ہو جائے گا امرت امر ہو جانا ہوگا ابحیات اسی کو اکسیر کرتے ہیں تو محبت بھی ایک ابحیات ہے محبت کا ابحیات محبت کیا ہے کون سی محبت ہے محبت الیہ وہ اکسیر ہے مطلب ابحیات ہے جس کو پینے کے بعد انسان کبھی نہیں مرتا ہے وہ مر جائے جسمانی مرنا لیکن حقیقت میں زندہ و جعوید ہو جاتا ہے سمجھا تو وہ اکسیر محبت کا احترام ان کو دیا نہیں سمجھا ابھی بھی وقوت العاطفہ اور جذبات کی طاقت کا اندازہ لگانا اور اس کا احترام کرنا جذبات کی طاقت کا یہ بھی ان کو کیا دیا ورسے میں دیا ان چیزوں نے بس عورسہ دو مفہول چاہتا ہے عورسہ ہو ذالی کا ذالی کا تو فائل بن رہا ہے اور ہو کی ضمیر کدھر لوٹے گی جو محضوب ہے محمد حسانی کو ان چیزوں نے وراثت میں دیا کیا دیا تقدیر ہو یہ کیا بن رہا ہے مفہول ہے یعنی خاندانی اثارات میں خاندانی تاریخ اور خاندانی احوال و قوائف نے اور اوصاف نے ان کو محبت کے ایک سیر کو سمجھنا اور جذبات کی طاقت کو سمجھنا اور معرفت اس کی ان کو عطا کی تقدیر مطلب اندازہ لگانا سمجھنا معرفت رکھنا یہ مراد سمجھا ایک محبول محضوب کر سکتے ہیں لیکن اندازہ لگا لیں گے کون ہے جیسے یہاں محضوب ہو گیا ہے اور وہ اندازہ ہو گیا ہے سمجھا positری سمجھا سمجھا تändieß سمجھا